آج جو یہ کشمیری مظاہرہ کا رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ کشمیری ابھی تک حق خود ارادیت سے محروم ہے اور وہ اپنی حق خود ارادیت کا مطالبہ کر رہے ہیں جو کہ ہندوستان نے گسب کیا ہوا ہے اور وہاں پر اس کے حوالے سے جو تحریک چل رہی ہے اس تحریک کو دنیا کے اقوام تک پہنچانے کے لیے یہ مظاہرہ ہو رہا ہے اور وہاں جو ظلم استم ہے اس ظلم استم کے خلاف یہ برطانیہ میں رہنے والے کشمیریوں کی ایک محصر آواز ہے یہ مقبضہ کشمیر میں کرفیو نافذ ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کرفیو کے نفاظ کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو آج سڑکوں پر آنے نہیں دیا گیا کیونکہ وہ یوم سیاہ منانا چاہتے تھے اور یوم سیاہ کو روکنے کے لیے یوم سیاہ میں شمولیت سے روکنے کے لیے وہاں پر یہ کرفیو نافذ کیا گیا ہے یہ کشمیر کا مسئلہ آزادی ہے یا الہاق اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کشمیر کا مسئلہ حق خدراجت کا مسئلہ ہے اور حق خدراجت کشمیریوں کو ملنا چاہتے ہیں یہ سمجھے لگ سب آج یہاں پر ایک اچھے ہوئے کشمیری تو اس کی بنائدی مقصد کیا ہے؟ آج کشمیری مقوضہ کشمیر میں آزاد کشمیر میں اور بیرونی دنیا میں اور سیز والے کشمیری جو ہے وہ یوم سیاہ بنا رہے ہیں چونکہ آج بارت یوم جمہوریہ بنا رہا ہے اور ہم اسے نامنات جمہوریہ کو تسلیم نہیں کرتے اس لیے کہ یونائٹی نیشن کی ریزولوشن کے مطابق کشمیر کو ایک سٹیٹس دیا جانا تھا جو آنکہ خدرادیت کا سٹیٹس تھا اور وہ آج دن تک ہندوستان نے ایمپلیمنٹیشن نہیں کیا ہے اس آپ نے یونائٹی نیشن کے اس ریزولوشن کی اور ہندوستان بارت جو ہے وہ مقوضہ کشمیر میں جاریت کر رہا ہے کشمیریوں پر مظالم ڈا رہا ہے اوریت کی عادت جو ہے وہ سی سپلائے دیوار کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے اور اسی طرح سے مقوضہ کشمیر کے جو عوام ہیں وہ اس وقت تک بری طرح متاثر ہو رہے ہیں اور آج بھی جو بارت میں جو کرفیو لگا ہے اس کا ریزن یہی ہے کہ بارت میں بارت نہیں چاہتا کہ کشمیری جو ہے وہ اپنی ازادی کے رائے کا ازار کر سکے اور دوسری طرف جو ہے وہ بارت جو ہے وہ آج اندوستان ڈے منا رہا ہے اور ہمارا اقوام متعدہ سے اور اقوام عالم سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ بارت کو باز رکھیں اور کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوا آپ انٹرنیشنل لیول پر جو وعدہ ہے اس وعدے کو پورا کیا جائے اور کشمیری کو سیلف ڈیٹرمنیشن دیا جائے ہم فولی سپورٹ کرتے ہیں ہم کشمیر کو ازاد قرار کر رہیں گے انشاءاللہ کشمیر ازاد ہوئے گا ہم انڈیپینڈنٹ رہا کر بھی بنوائیں گے اور یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم کشمیر کو ازاد قرار کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہیا تو کشمیر ازاد ہوگی اور ہماری زندگی میں ہم خود دیکھیں گے اور جو ہمارے لوگوں کی ہمارے لیڈوں کی کوششیں ہیں میاں نواز شریف کی اطاق کوشش ہے وہ انشاءاللہ رنگ لائے گی اور جنرل رحم شریف کی جو مہنتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے کشمیر کو ازاد قرار کریں گے کشمیری اپنی ازادی کے جنگ دار رہے ہیں اپنے حقے خود ارادت کے لیے کشمیری اپنے حقے خود ارادت کے لیے آواز بلانت کر رہے ہیں ہاں یہ کشمیری جو آج یہ ہائی کچھر ہیں ازادی کے حق میں نہ رہے لگانے کے لیے آپ کا کیا موقع ہے ہمارا مطلب یہ ہے یہ تیرہ جولائی سکتیو سکو ہے ہمارے جو بائیس مسلمان شہید ہوئے تھے اس سے لے کر آئے تک ہمارا کشمیری ازاد نہیں ہوا ہمیں بہت افسوس ہے کہ جو بیانوینی قومیں کشمیری مسئلے کے توجہ نہیں دیتی ہیں خاص نہ بتا نہیں ہے بتا نہیں ہے کہ جو بس لائے کشمیری کا مسئلہ حال کرنا چاہیے ہمیں چاہیے انصاف ہم انصاف مانتے ہیں ان سے انصاف ہم کے دیا جائے کیونکہ یہ ہمارا حق بانتا ہے یہ کشمیری کا ہے کشمیری کا حق ہے کشمیری کے کشمیری کا حق ہے حق دیا جائے اسی طرح میں آپ سے شکریہ جناب